موسیقی 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 ہیں وہاں تک اور کوئی نہیں آ رہا کیونکہ یہ اس کا امپیکٹ اتنا میسیف ہے یہ اتنا سکیٹرڈ ہے انفورشنیٹلی بلوچستان اس پاکستان کا ون اف توز صوبت وچیز موس نگلیکٹڈ ات آل لیولز اور یہاں پر یہ چھوڑی چھوڑی بستیاں ہیں گاؤں ہیں جہاں تک گورنمنٹ نہیں پہنچ رہی ہے باقی ارگنیزیشنز نہیں پہنچ رہی ہیں اللہ تعالی نے سب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر ان علاقوں میں ان لوگوں تک ہماری ڈیوٹی لگی ہے جب تک اللہ تعالی ہم سے کام لینا چاہے گا یہ ہوتا رہے گا تو اس لیے پھلیز میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں آج میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی لوکل مسجد میں وہاں پہ جا کر تھوڑا سا اس لوگوں کو انکریج کروں گا اور اس ایفرٹ کو پرموٹ کروں گا کہ وہ اس میں پھر چڑھ کے جتنا بھی حصہ لے سکتے ہیں لیں but i came to know کہ ISGH اپنے ڈیوٹی لیول پر بھی ایفرٹ کر رہی ہے تو لانگ سٹوری شورٹ ہے کہ میں وہاں پہ چندہ لینے گیا تھا لوگوں کے لیے but i ایسے جنجی اپ گیوئی کچھ ٹوڑی ہی تیوٹی لیول پہ because even though کہ میں یہ ایفرٹ کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ اپنا جانی مالی ایفرٹس انویسٹ کیے میں لوگوں کی حلپ کرنے کے لیے but i still chipped into that cause وہ effort جو اس organization level پہ ہو رہا ہے تو اسی طرح میں آپ کو بھی بولتا ہوں ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہے تاکہ وہ مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں تک آپ کا پہنچتا رہے اور بہت سارے لوگوں کو جب میں نے one on one approach کیا انہوں نے ایک concern share کیا وہ concern یہ تھا کہ رزوان we know you but how do we know آپ امریکہ میں ہو تو آپ پاکستان تو نہیں ہو تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت سارے fraud بھی ہو جاتا ہے اور آپ جس ٹیم کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا وہ واقعی جو مستحق لوگ ہیں ان تک مدد پہنچا رہے ہیں کیا ہمارا جو donation ہے وہ واقعی حددار تک پہنچ رہا ہے مستحق بندے تک پہنچ رہا ہے اس ٹیم کے بارے میں بھی بتاؤں جو کہ on ground اس cause کے اندر میرے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور یعنی وہ کون لوگ ہیں اور میں ان کے ساتھ کتنا actively involved ہوں میں ابھی کچھ ان کے جو ویڈیو میسیجز ہیں جو میری انٹریکشن ان کے ساتھ ابھی میں آگے چلاتا ہوں آپ اس کو دیکھ لی جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی ہو جائے گی جو بھی لوگ concern ہیں یہ ایک ٹیم ہے جنہوں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا کچھ سال پہلے نیا پاکستان کے نام سے very very motivated محب وطن پاکستانی ہیں اللہ تعالی نے ان کے اس کام میں اس افرٹ میں برکت ڈالی اور آج ماشاءاللہ they have close to 3 million subscribers on یوٹیوب چینل تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں محب وطن ہیں اور ان کے ساتھ میں مجھے اللہ تعالی نے connect کر دیا شاید یہی کام لینے کے لیے connect ہونا تھا تو یہ on ground پہ وہاں پہ موجود تھے اور میں نے ان سے جب رابطہ کیا تو بجائے میں اپنے لوگوں کو وہاں سے بھیجتا میں نے پھر یہ decide کیا کہ میں ان کے ساتھ ہی مل کے کچھ ایسا افرٹ کروں جس میں اللہ تعالی برکت ڈالے اور ہم تھوڑے میسیف بگر لیول پہ لوگوں کی حلپ کرنے کے قابل ہو سکیں کیسے ایسا 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 میں اپنے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی انوالف کر رہا ہوں کہ میں فنڈنگ وہاں پہ ریلیس کروں گا پیمنٹ وہ کریں گے کام یہ کریں گے سوڑا ایسا 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 ہمارے پیمنٹ دو دن کھانے کو کچھ نہیں ملا اور بیٹا نے بیٹے نے ماں بیٹا دونوں کو بوکھا مرتے دیکھا ہے شرم آنی چاہیے ہماری حکومتوں کو شرم آنی چاہیے یہ حالات ہیں یہاں آپ آئے سرکوں پر نکلے آپ کو بتا چلے کیا حالات آپ کو رضوان بھائی آج میں ایک بکری میں موجود ہوں آپ پیچھے لائنگ دیکھ سکتے ہیں میں اس ٹائم موجود ہوں جٹ پر جفر آباد کا یہ علاقہ ہے ہم صبح کی ٹائم ہم دفت دیکھ بنتی ہیں جس میں پانچ سو لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے اس کے بعد شام ٹائم بھی دیکھیں بنتی ہیں پانچ سو لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے کبھی جو کھانے کی جو پرائس ہوتی ہے اگر ہم چاول بنائیں تو وہ سستا ہوتا ہے جیسا آج ہم نے دال روٹی ہے وہ سورا مہنگ ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ فلسلہ جاری ہے آپ یہ پیچھے لائن دیکھتے ہیں یہ مردوں کی ہے یہ ہواتین کری ہیں یہ بسی ہے اور اس سائٹ پر یہ سلاب ہے تو اس طرح ہم اتنی فلاکوں میں پہنچ رہے ہیں کھانا تقسیم کر رہے ہیں تو جو ڈیلی کی کاؤس ہے وہ ایک لاف رو گیا ہے اور اس سے ہم الحمدللہ ساتھوں دن ہو گیا ہمیں کھانا تقسیم کرتے ہوئے تو ہمیں اس کے لئے زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ بھی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرب کر سکیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا سکیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ سب لوگ اس میں تعاون فرمائیں تاکہ ہم یہ بلوچستان کے جو لوگ ہمارے منتظر ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں کھانا کھلا سکیں بہت شکریہ اللہ اسامنیکو میں رضوان بھئی کیا حال ہے یہ دیکھیں اب بھی آپ کا میٹسج آیا تو یہ دیکھیں بند رہی ہیں یہ کھانا ترہ بند چکا ہے وہ بند رہے تو یہ یہاں اس طرح کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اسوا فونڈیشن کے دعوان سے اور آپ کے دعوان سے یہ کام انشاءاللہ اسامنیکو میں ہوسنہین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں رضوان بھئی اور اسوا فونڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہم بلوچستان میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ کھانا تقسیم کرنے کی فیسیز ہیں بڑھ چکی ہیں دیگیں بڑھ چکی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کس طرح ہم لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں کس طرح میں یہاں لوگ کر رہے ہیں اور پیچھے یہ ان کی بسیاں ہیں سائیڈ والا جو ایڈیا ہے یہ افیکٹی ڈائنگ ہیں جو دہات ہیں گھوں ہیں گھر ہیں وہ ڈوب چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم آجے کام جی سلام علیکم یہ دیکھیں یہ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے یہ جو لوگ ہیں جو سلاب سے متاثرین ہیں جو سرکوں پر بیٹھے ہیں یہ دیکھیں دار کے تقریباً ساڑھ گیا رہا ہمارا کا ٹائم ہے اور اس میں جوس کا ڈبا ساتھ روٹی ڈال پانی کی ایک بوٹل تو اس طرح ارکشے پر لوڑ ہے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیس طرح یہاں کھانا ترسن کیا جا رہا ہے جب کسی کو کھانا دیا جاتا ہے تو آپ یقین کریں ان کی جو خوشی ہے وہ بے مسال ہوتی ہے اب وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ بزرگوں کو بگرا رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بہمیں بستیاں سر کے کنارے اور یہ تو کتنے خوش ہوتے ہیں ہم کھانا تقسیم کرنے پہنچے اور دیکھیں لوگ برطن لینے کے لیے یہ دیکھیں کہ سروں باگ رہے ہیں برطن چاہو برطن چاہو اپنے برطن چاہو یہ دیکھیں یہ مائے قسم سے مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے تو رضوان بھائی اسوا کونڈیشن یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کھانا تقسیم کرنے پہنچے ہیں اور آپ یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ بلوکشستان کے لوگ ہیں یہ پیچھے ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں یہ ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں تو میں سب اوٹسی سے میں یہ فیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حنات ہے یہاں بلوکشستان میں یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں آپ لوگ ان کی مدد کریں دیکھیں ایک نوالہ لینے کے لئے یہ لوگ کیا حالات ہیں ان کے اگین ڈگرس کرتا ہوں سب لوگ فلیز موسیقی